لازٹ ٹائم جو پچھلے سال پی ایس ایل ہوا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈم لالا رخ نے پریڈکشنز کی تھی اس سال دوزار تئیس میں پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے جو سٹارٹ کے قریب قریب ہے تو میڈم اس پر کیا اپنی پریڈکشن کرتی ہیں اسلام علیکم میں ہوں فلکشیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلکشیک آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا رخ جو کہ ایسٹرو پامیسٹ ٹیرو کارڈ ریڈر سائکک ریڈنگ اور تو اور جو بھی ان کی جو نالج ہوتی ہے ناظرین وہ اپنے ٹیرو کارڈ سے یہ بتاتی ہیں آج کا ٹاپک بہت مزیک ہے جو ٹاپک میں ان کے ساتھ کرنے لگا ہوں وہ ہے پی ایس ایل کے حوالے سے لازٹ ٹائم جو پچھلے سال پی ایس ایل ہوا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈم لالا رخ نے پریڈکشنز کی تھی اور لاسٹ ٹائم کی جو ٹیم جیتی ہے لاہور کلندر اس میں میڈم کی یہ پریڈکشن ٹھیک ہو گئی تھی اب ہم میڈم سے جانیں گے جو اس سال دوزار تئیس میں پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے جو سٹارٹ کے قریب قریب ہے تو میڈم اس پر کیا اپنی پریڈکشن کرتی ہیں ایک تو پوچھیں گے ان کے ٹیرو کارڈ سے دیکھیں گے اس پروگرام میں کہ کون سے ٹیم مضبوط نظر آئے گی کون سے ٹیم ویک نظر آئے گی ہم اس ٹیموں کے کارڈ بھی اس پروگرام میں نکالیں گے اور آپ کے جہاں جہاں سے بھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ملتان سے کراچی سے لاہور سے پشاور سے اسلام آباد سے جو جو ٹیم مین ٹیمز ہیں ان کی ہم یہاں پر پریڈکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا میڈم کے ٹیرو کارڈ جو یہ کرتی ہیں اس میں کون جیت رہا ہے پہلے کرتے ہیں اسلام دعا اسلام علیکم والیکم السلام یا کناب دو یا کنستین لاس ٹیم جب میں نے لاہور کلندر کہا تو سب میرے خلاف ہو گئے کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ اتنی دفعہ آ رہی تھی اتنی دفعہ آ رہی تھی آٹھ سال میں کبھی جیتی نہیں تھی میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے تو آواز آتی ہے اور سچی بات ہے کہ بہت سال ہو گئے میں نے پرکٹ دیکھنا چھوڑا ہوئے لیکن آج کل پھر ذرا سا انٹرسٹ ہو رہا ہے ظاہری بات ہے پی اے سیل ہے نا ہمارا اپنے ملک کے لوگ ہیں سارے اپنی ہماری ٹیمز ہیں تو اس میں ہمیں انٹرسٹ لینا چاہیے اچھا اس دفعہ کے جو جیتیں گے پھر ایک نمونہ میں نیا ایک نام لوں گی جو لو کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ہم ضرور ہیں لیکن کارڈ سے ہم جانیں گے آپ کا کہ آپ جو اچھا یہ میڈم پروگرام ہم کرتے ہیں ایسے جو ٹیم ابھی میچ سٹارٹ ہونے والے ہیں تو اس میں ہم کارڈ جو ہے نا ٹیموں کے نکالتے ہیں کہ کیا وہ کارڈ میں آتا ہے ٹھیک ہے ٹیموں کے کارڈ بھی نکالتے ہیں اور اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس دفعہ جیتے کا کارڈ اچھا اس پروگرام کے اینڈ پہ میڈم بتائیں گی کون جیتے کا پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم میڈم کے کارڈ میں مضبوط نظر آ رہی ہے اور میڈم کی رائے بھی لیں گے کہ کارڈ سے ہٹ کے بھی کہ میڈم کس کو جیتا وقت دیکھ رہی ہے ہم کتنے کارڈ نکالیں گے ایک ٹیم کا ایک کارڈ تاکہ آپ نے مجھے ٹیم کا نام لینا ہے اور میں نے کارڈ نکالنا ہے ہم جو لاہور میں ہیں تو لاہور کلندر کا پہلا کارڈ الٹا رکھ دیتے ہیں سامنے اچھا یہ پہلا کارڈ آگیا لاہور کلندر کا دوسرا میں نکالتا ہوں اس کا پشاور ظلمی کا یہ کارڈ آگیا الٹا ہے ناظرین ابھی سکرین پر شونی آپ کو ہوں گے تیسرا کارڈ ادھر سے لے لیتے ہیں یہ ہے ملتان کا ملتان سلطان کا چوتھا ہم کارڈ نکالتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کا کراچی کینگ ابھی کوئٹا بھی ہے کوئٹا کراچی اور ایک کوئٹا اب کوئٹا کا کارڈ یہ میں نے نکال دیا ناظرین یہاں پہ کوئٹا کا ایک دو تین یہ مین ٹیمز ہیں ان کے کارڈز ہم نے نکالے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میڈم کی ریڈنگ کیا کہتی ہے اس کارڈ میں کون سا پورے پی ایس ایل میں مضبوط ہمیں نظر آئے گا آپ پہلے کہ یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد جب میچز دیکھیں گے اس میں چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی میڈم ریڈی ہیں یہ لاہور کلندر کا ہے لاہور کلندر کا ہے اوہ اس دفعہ لاہور کلندر کا اچھا نہیں آیا تھری آف پینٹیکلز فلک اور پینٹیکلز ایسا لگتا ہے کہ بچمن میں تم کہیں پینٹیکل میں کھو گئے تھے یہ تھری آف پینٹیکلز ہے لاہور کلندر اس دفعہ اچھا کھیلیں گے مگر بہت اچھا نہیں ان کے اندر کسی ایک بندے کی انجری ہوگی جس کی وجہ سے ٹیم تھوڑی سی پیچھے رہ جائے گی اب یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک سیڑی پہ اوپر چڑھ کے دیکھ رہی ہے بہار لائٹس بھی ہیں پینٹیکلز بھی ہیں یہ ایک بچی بھی ہے وہ اس کو بتا رہی ہے کہ وہ دیکھو وہاں کچھ ہے یہاں ایک اور بچہ بھی ہے لیکن یہ پوری کامیابی نہیں ہے کیونکہ یہاں بادل ہیں اگر یہاں بادل کی جگہ چاند کا چہرہ ہوتا تو ان کی ون ہوتی بہت اچھی طرح سے لیکن لاہور کا لندر میں اس دفعہ تھوڑا سا کوئی انجری ہوئے گی کسی ایک مین پلئیر کو جس کی وجہ سے ٹیم ذرا سی پیچھے پڑ جائے گی لیکن آپ کو فائنل میں جاتے ہوئے نظر لاہور اس بار نہیں آرہا فائنل میں جاتے نہیں آنا ذرا آرہا اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں ملتان سلطان کا کہ کیا ریزلٹ آتا ہے نائن آف سوارڈز ملتان سلطان اس دفعہ بہت تیاری سے آرہے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ان کی ٹیم کو ہے وہ ہے لیک آف کانفیڈنس ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے نہیں تو ان کے جیتنے میں کوئی کمی نہیں ہے نائن سوارڈز دیکھیں گیارہ پلئیر ہوتا ہے نا جس کا مطلب ہے نو اس میں بہت شاندار پلئیرز ہیں اچھے پلئیرز ہیں لیکن اگر آپ لڑکی کو دیکھیں گے وہ کتنی اداس بیٹھی ہے اس نے دوپٹہ بھی اتار کے رکھ دی ہے وہ سر نیچے کیے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو کانفیڈنس نہیں ہے یہ بھی آپ کو فائنل میں جاتی نظر نہیں آرہی لو جی دو ٹیمیں میڈم نے تو باہر کر دی پی اصل سے اب تیسری دیکھتے ہیں میڈم یہ ہے پشاور ظلمی آہ پشاور ظلمی زبردست پانچ لڑکیاں ہیں اور ناش رہی ہیں اور پیچھے دیکھیں آپ ان کے کے مون ہے میں نے آپ کو پہلے میں کیا کہا تھا کہ اگر بادل کی جگہ چاند ہوتا چاند اچھے میں آتا ہے چاند ہے دونوں سب ناچ رہی ہیں مینز خوشی منا رہی ہیں یہ فائنل میں جائے گا ان کے پاس ایک مو بھی ہے ریون ریون ہوتا ہے اکل کوئی ان کو پیچھے پوری ٹیم کو سمجھانے والا شاہد افریدی ان کو گائیڈ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے بہرحال ان کے ساتھ جو ان کا اس وقت مینجر ہے یا جو ان کی ٹیم کا کیپٹن ہے وہ بہت طریقے سے ان کو ساروں کو سیٹ کرے گا اور ان کو بتائے گا پوزیشنز کے کہاں کہاں یہ جو کارڈ بتا رہا ہے پشاور ظلمی کا یہ آپ کو فائنل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہا جی بہا میڈم نے پشاور ظلمی کو فائنل میں ابھی سے بہی دی ہے اب کوئٹا کا کارڈ دیکھتے ہیں کوئٹا بڑی سٹرونگ ٹیم ہے اچھے پلیئرز ہیں ون کر سکتے ہیں دیکھو اس دفعہ سارے پٹھان جا رہے ہیں اوپر دیکھ لو اور یہ ون بھی کر سکتے ہیں اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے چاند ہے اس نے ہاتھ میں سپیکٹر پکڑا ہے اس پر روشنی ہے ان کے بہت چانسز ہیں زفعہ آگے آنے کے انہوں نے پچھلے سارے میچز میں اپنی کمزوریاں جو تھی ان پر ورک کیا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ جب جیت جاتے ہیں نا تو ہم ایک شخی میں آ جاتے ہیں جو ہار جاتا ہے نا تو اس کو اپنے کو بہتر بنانے کے لیے ایفٹ کرنے پڑتی ہے اور یہ بھی بہت ایفٹ کریں گے فائنلز تک آئیں گے یا نہیں آئیں گے ان کا تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے لیکن جتنی سٹرنٹ اس کی ایز ایمپریس ایز ایز ای مون اور اس کے ہاتھ میں سپیکٹر نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پہنچ جائیں اچھا ایس آف کپس دیکھیں کتنی خوبصورت تصویر ہے چڑیا لے کے وہ پانی ہے اور سارا ان کے فیور میں ہے ہر چیز اچھی سوفٹ پیاری اچھے طریقے سے ہوگی اور ٹیم اس وقت اتنی یونائٹڈ ہے اتنا ایک دوسرے کی مدد کر کے دیکھ رہے ہیں نا آپ ایک کے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر تیسرا اس کا مطلب ہے کہ سارے مل کر ایفٹ کریں گے جب مل کر کوئی ایفٹ کرتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اور ان کا ایس نکلا ہے ایس تو ہائیسٹ کارڈ ہے ویسے بھی تو ماشاءاللہ یہ بھی فائنل تک پہنچیں گے پہنچیں گے اب آپ کراچی کنگز کو کیا کہیں گی کراچی بھی آپ کا شہر ہے اس دفعہ کراچی کنگز تھوڑا سا لیڈ بیک ہے فائف اف پینٹیکلز نکلا ہے ان کے پاس دو لوگ ہیں ان کی تھوڑی سی ٹسل ہے جب دو لوگ اپنے کو لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ہمیشہ تھوڑا سا کھلوار آتا ہے دروازہ پیچھے بند ہے چاند بھی نہیں ہے سورج بھی نہیں ہے دونوں اداس بھی ہیں سو کراچی کنگز کا میں اس دفعہ کوئی بہت اچھا وہ نہیں دیکھ رہی اچھا یعنی کہ آپ اگر ہم میڈم کے کارڈز کی جو ریڈنگ ہے وہ دیکھیں مختلف جگہ سے ہم نے کارڈز نکالے ہیں تو اس میں مجھے جو نظر آیا ہے میڈم کی ریڈنگ سے پشاور ورسیس اسلام آباد دیکھا جائے تو نظر آ رہا ہے آپ کے کارڈز کے ذریعے اچھا باب بتائیں آپ فائنڈل میں کیسے کو بتا رہی تھی آپ نے کہتا ہے انڈ پر بتاؤں دیکھیں میں پہلے سال سے بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ پشاور ظلمی جیتے ہیں کیونکہ میں خود پشاور سے ہوں میں پتھان ہوں اور ظلمی جو لفظ ہے نا وہ اتنا حسین ہے مجھے چاہتا اس کے معنی صحیح سے نہیں آتے ہیں لیکن مجھے بہت پیارا لگتا ہے یہ لفظ تو میری دعا بہت زیادہ ہے پشاور ظلمی کے ساتھ اور آئی ہوپ کہ اس سال وہی جیتے ہیں اچھا پشاور آپ اس لیے بول رہی ہیں کہ اس لیے کہ آپ کا ابائی گھر ہے وہاں پہ لیکن میڈم باقی اگر ریڈنگ کے حالے سے دیکھا جائے تو پشاور اور اسلام آباد آ رہا ہے کیونکہ ہم نے شفل کر کے کارڈ نکالی جی جی بالکل اور مقابلہ بھی انہی کے بیچ میں ہے کیونکہ ایک تو ناچ رہے ہیں اور ایک یہ کارڈ ایس آف کپ اور فائف آف وانڈز یہ دو کارڈ سکرین پہ بھی دونوں کارڈز آ رہے ہیں ناظرین پشاور ظلمی کا اور یونائٹڈ کا ان میں سچا کارڈ سب سے بہتر آپ کی نظر میں کونس ہے ایک دو تین یہ فائنل میں پہنچیں گے انشاءاللہ اچھا میڈم یہ جو کارڈ ہے نا فائف آف وانڈز یہ ہے پشاور کا اور یہ جو ہے نا امپریس ہم نے نکالا ہے کوئٹا کا کوئٹا کا اور تیسرا ایس آف کپ ہم نے نکالا ہے اسلام آباد یونائٹڈ کا کارڈز کے حساب سے ایس آف جو ہے اس کو فرسٹ آنا چاہیے کیونکہ ایس جو ہوتا ہے ایک کا جو ہے وہ سب سے بڑا کارڈ ہے لیکن ان کی بڑی ٹف ٹسل ہوگی اور بہت کلوز کلوز ہوں گے دونوں پشاور ظلمی اور اسلام آباد بہت کلوز میچ ہوگا بہت کم سے یہ دونوں ایسے ایسے اس کو کہتا ہے نا ہیڈ ٹو ہیڈ والا ہوگا اور بڑا مزے کا گیم ہوگا یہ تو اب جب تک پی ایسل چل رہا ہے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ کارڈز کی ڈیڈنگ تو میڈم نے بتا دی اور ایس آف کو آپ نکلا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں اسلام آباد کا یونائٹڈ کا لیکن میڈم چاہتی ہیں پشاور جیتے لیکن ان کے کارڈ اسلام آباد کو جیتا آ رہے ہیں برحال یہ کیلکولیشن ہے میڈم کا جیسی پی ایسل سٹارٹ ہوں گے ہم میڈم کے ساتھ آپ کی ٹیموں کے حوالے سے بھی ٹیرو کارڈ کرواتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے اس پروگرام کو لیکن اس لیے چلائیں گے جب آپ کمنٹ میں بتائیں گے کیا ہمیں یہ ٹاپک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے دینی ہے اور جو ٹیم جیسی پی ایسل کا یہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں جب میچ سنسنی خیز مقابلے میں پہنچتا ہے تو ہم میڈم سے پریڈکشن لیں گے لیکن میڈم کی اپنی جو ٹیم ہے وہ پشاور ہے وہ دل سے چاہتی ہیں جو لیکن ان کی جو کارڈ ریڈنگ ہے وہ اسلام آباد ہے برحال دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے کون جیتا ہے تو ناظرین یہ کلکولیٹیو علم ہے حتمی فیصلہ میرا رب جانتا ہے یہ صرف ایک سمجھنے کی کلکولیشن ہے کہ دیکھنے کا نظریہ ہے میڈم کا تو بات یہ ہے کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اپنے محزبان فلک شیخ اور میڈم لالا رکھ کو نئی اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پریڈکشن کے ساتھ اللہ حافظ